موسیقی سبھی پرکار کے کاسمیٹک ڈینٹل ٹریٹمنٹ اپلپد ہمارا پتہ کھتری ڈینٹل کیئر یونین بانک آف انڈیا کے باجو سے رائے چوراہ دم دموں میں آج کچھ الگ دیکھنے کو ملا جب جلے کے کلیکٹر کو نزدیک سے احساس ہو گیا کہ اسکول کے بچے کیسے جوکم اٹھا کر پڑھنے پہنچتے ہیں کیسے ہر دن پڑھنے کے لیے جنگ لڑتے ہیں اور ان پر حل پر خطرہ مڑ راتا رہتا ہے یہ سب دیکھ کر اور بھوک کر ڈی ایم صاحب کے پسینے چھوٹ گئی دراصل دموں کے کلیکٹر سوڈی کوچر آج جلے کے پتھریا بلاک کے سوکھا گاؤں میں میڈل اور ہائی اسکول کا اوچک نرکشن کرنے پہنچے تھی یہ علاقہ پردیس کے پسپالن منتری لخن پٹیل کا بیدان سوا چھتر ہے ڈی ایم صاحب کو ساید اس بات کی زانکاری نہیں تھی کہ اس گاؤں اور اسکول تک جانا کسی جنگ سے کم نہیں صاحب جس لگزری کار سے گئے وہ کار اسکول تک تو کیا گاؤں تک نہیں پہنچ سکتی کیونکہ سڑک جیسی کوئی صوبیدہ اس گاؤں میں ہے ہی نہیں لیکن صاحب کو تو جانا ہی تھا انہوں نے ایک بائیک سبار سے بات کی اور خود بائیک پر سبار ہوئے بارس کا موسم ہے لہٰذا گاؤں کی پکڈنڈی کیچڑ سے سنی ہیں اور کچھ دوری تیہ کرنے کے بعد بائیک کا سہارا بھی چن گیا لیکن کلیکٹر نے ہار نہیں مانی اپنے مہنگے چمچماتے زوتوں کی پرواہ کیے بنا وہ کیچڑ والی پکڈنڈی پر چل پڑے گاؤں کا نام بھلے ہی سوکا ہو لیکن اسکول کا راستہ جس طرح سے گیلا اور کیچڑ سے سنا تھا اس پر چل پانا کلیکٹر صاحب کو آسان نہیں تھا لیکن ڈیڑھ کلومیٹر کا سفر ایسے ہی تیہ کر کے کوچر اسکول تک مہچ گئے اور دونوں اسکولوں میں بچوں کی موضودگی دیکھ کر ساید انہیں سکون بھی ملا کلیکٹر نے بچوں سے بات کی مڈے میل چکھا اور اسکول بھبن کی حالت دیکھی بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مانا کہ ان اسکولوں میں آنے والے بچے واقعی ہر دن زوکھم اٹھاتے ہیں اور یہاں تک آنا آسان کام نہیں ڈی ایم نے موقع سے ہی جنپت کی سی او کو کال کر کے سوکھا گاؤں آنے کو کہا اور نردیس دیئے کی بارس کے تدکال بعد یہاں کی سڑک نرمان کا کام کرائے جائے اس کے علاوہ سیکشن گدوجیوں کو لے کر بھی نردیس دیئے بہرحال تصویر صاحب کہہ رہی ہیں کہ حالات کیا ہیں عموماً بڑے افسر ایسی جگہوں پر جانے سے بچتے ہیں پہلے تو اس لیے کہ وہاں تک پہنچا کیسے جائے اور دوسرا لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے وہ سوال کریں گے سکایت کریں گے کی سڑک جیسی بنیادی صوبیتہ بھی آزادی کے بعد سے آج تک نحسیب نہیں ہوئی لیکن دموں کے ڈی ایم نے ساحس دکھایا اور وہ وہاں تک پہنچے لیکن بات تو تب ہوگی جب جو ڈی ایم نے کہا وہ بارس کے بعد پورا ہو مطلب بچوں کو کیچڑ والی سڑک سے مکتی مل سکے میڈل سکول اور آئی سکول دونوں کا وزیٹ کیا ہے میڈل سکول میں بچوں سے بات کی سکول کے ٹائم ٹیبل کرکلم کے بارے میں چرچائیں کی دیکھنے میں آیا کہ کتابیں سبھی بچوں کے پاس برابر پہنچی ہیں اور یہ ایک اچھا پریاس رہا ہے پریشاسن کا کہ شروعات میں ہی ستر کے سبھی بچوں کے پاس کتابیں ہیں پر پاس کئی سے شکایت نہیں ہے کہ بچوں کو کتاب نہیں مل رہی یہ دیپی کچھ بچے مجھے گنویش میں نہیں دیکھے تو میں نے ان لوگوں کو نردشت کیا ہے کہ جن بچوں کے ماتا پتا کے کھاتے میں گنویش کی راشی نہیں پہنچی ہیں اور وہ شکایت کر رہے ہیں ان کے کھاتوں میں عویلمب راشی پہنچائی جائے اور جن کے کھاتوں میں راشی پہنچ گئی ہے لیکن انہوں نے ابھی تک گنویش نہیں سلوائے ہیں ان کو پی ٹی ایم جو ہوتی ہے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں لگاتاروں کو بتایا جائے گھر تک سندیش پہنچائے جائے پیرنٹس کو تکادہ کیا جائے کہ آپ جلدی سے جلدی اپنے بچوں کی ڈریس بنوا لیں میں نے وہاں پر مدھیان بھوجن بھی دیکھا قوالیٹی مجھے ٹھیک لگی اس کے علاوہ وہاں پر سی ایسار مد میں کچھ کمرے بننے ہیں سو اس کے لیے دو پرانے کمرے جو کی پوری طرح سے چھتی گرست ہو گئے ہیں ان کو توڑ کر کے اس جگہ پر بنیں گے لیکن جو چھتی گرست ہونا ہے وہ کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی تھی میں نے اندردیش دیئے ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر یہ چھتی گرست تتاکی کاروائی کمپلیٹ کرا لی جائے تاکہ نئے چار کمرے جو سی ایسار مد سے بننے ہیں اس کا نرمان کارے پورا ہو سکے جہاں پر سب سے بڑی سمسیا ہے کہ اس سکول میں آنے کا راستہ نہیں ہے کئی گاؤں کے بچے یہاں آتے ہیں اور راستہ نہیں ہونے کے کاراڑ دو بڑی سمسیاں کھڑی ہو گئی ہیں پہلا تو ایڈمیشن کم ہو گئے ہیں اور دوسرا سمسیاں یہ کھڑی ہو گئی کہ جو بچے آ بھی رہے ہیں وہ کوئی کھیتوں کی میڑ پہ سے آ رہا ہے کوئی پانی میں سے آ رہا ہے تو ایسی استطیق میں برساد کے موسم میں کئی طرح کے جوکھیم ہو جاتے ہیں اور یہ بلکل ہی اوچی استطیق نہیں ہے سو میں نے سی او جی جنپت پنچائت کو نردیش دی ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر بعد اس گاؤں میں آئیں گے ہائی سکول کی جگہ پر آ رہے ہیں وہ ابھی اور وہ یہاں کا یہ سڑک کا اسٹیمیٹ وغیرہ تیار کرائیں گے اور اس کو پھر کس نیدی سے بنوائے جا سکتا ہے ہم جلدی سے جلدی پریاز کریں گے کہ پانی تھوڑا سا استھیر ہو اس کے بعد ہم اس کا کام شروع کر سکتے ہیں رادھا کشن سپر مارکٹنگ بچپن سے لے کر پچپن تک ہر عمر کے ریڈی میٹ کپڑے ساڑیوں کا سمپونڈ کالیکشن ایوام بسال رینج گلز ویار، مینز ویار، کٹس ویار، لیڈیز ویار سبھی ایک ہی ستھان پر بہترین کوالیٹی واجب دام رادھا کشن سپر مارکٹنگ کی پہچان رادھا کشن سپر مارکٹنگ بوندہ بہو مندر کمپلیکس گھنٹا گھر کے پاس شبھم شاپنگ شو روم شادی ویواہ کے شگن کا پورا سامان اب ملے گا ایک ہی ستھان پر سوفا پلنگ، ڈریسنگ، علماری، کولر، ٹی وی کمبل، تکیہ، بیٹ شیت، سوٹکیس، گدے، گیزر، واشنگ، مشین اور بھی بہت کچھ فائنس سوویدھا اپلبد گلاب بابا مندر کے پاس ہٹا ناکا